ہلو فرینز آج ہم بنائیں گے پوہت سے غزب کے پاپڑ رمضان شپیشل میں لے گرائی ہوں آج آپ کے لیے السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما چینل فیضن سارے نشہ رسوئی آپ کے اپنے چینل پر بہت بہت سواگت تھے دل سے سواگت کرتی ہوں سبھی یوٹیوب فیملی کا تو آج ہم غزب کے بنانے جا رہے ہیں پاپڑ بہت زیادہ کرسپی اور چھٹ پڑ بن جاتے ہیں کافی سارے بن جاتے ہیں ذرا سی دیر میں بن جاتے ہیں بینے ٹائم بیس کرے تو یہ دیکھیں چینل کا نام آ رہا ہے میرا فیضن سارے نشہ رسوئی لیکن بہت جل چینج کر کے رکھنے والی نشہ کی رسوئی ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک ضرور کر دینا ابھی تک آپ نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے یوٹیوب فیملی بن جانا چینل کو بھی سسکرائب کر لینا آج بھی بل آئیکن کا بٹن ضرور ہی آج سے پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے وہ بھی بلکل تیری میں تو یہاں پر ہم سب سے پہلے لیں گے پوہا تو دیکھ سکتے ہیں آپ پوہا نورملی پوہا ہے جو نورملی ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے کوئی پوہا کا کوئی منیجمنٹ نہیں ہے آپ یہاں زیادہ کم اپنی حساب سے بنا سکتے ہیں بھر اتنا دھیان نہ کیں یہاں پر میں لے لیوں کم سے کم دو سو گرام پوہا تو یہاں پر میں نے دو سو گرام پوہا لے لیا اگر میں آپ کو کب سے بتا دوں تو میں نے دو کب بھر کے لے لیے ہیں پوہے کے تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے اس اچھے سے واش کر لینا ہے کیونکہ اس کے اندر کافی زیادہ سٹارچ ہوتا ہے کافی زیادہ پوڈر سا نکلتا ہے تو وہ ہمیں سب سے پہلے کر لینا ہے اگر پوڈر ہم چھان بھی لے تو لیکن ہمیں دھونا پھر بھی ہے کیونکہ ہمیں اسے دھوئیں گے اور یہ سائز میں دھونے کے بعد دھوتے دھوتے دھول ہو جائے کیونکہ بہت جلدی سے پانی اپزول کر لیتا ہے یعنی کہ سوک لیتا ہے تو ہمیں تین سے چار باری یہ کام کرنا ہے یعنی کہ تین سے چار باری دھونا ہے جتنی بار دھوئیں گے اتنا پانی دھنلا دھنلا نکلے گا جب تک پانی بلکل ایک دم کلین نہ ہو جائے ہمیں یہ پروسیز مین کرتے رہنا ہے تو میں نے سنگ کے اندر ہی رکھ لیا اسے اور اسے دھونا ہی سٹارٹ کر دیا تو میں نے فرس بار دھو لیا ہے اب یہی کام مجھے دو سے تین بار ہی اور کرنا ہے تو جب تک کہ میرا پانی بلکل صاف نہیں نکلنے لگے گا تب تک میں اسے دھوتی روں گی تو دیکھیں یہاں پر میرا پانی بلکل صاف نکلنے لگا ہے تو یہاں پر مجھے کم سے کم چار سے پانچ بار دھونے میں ٹائم لگا اور کافی دیر میں نے ٹنکی چلا کے بھی رکھی اسے کیا ہوتا ہے ہمارا پوہ بلکل صاف ہو گیا کافی زیادہ سائز میں ڈبل ہو گیا ہے تو اتنی پیاری سی ریسیپی مل رہی ہے آج آپ کو وہ بھی پاپڑ کی تو آپ سوچیں گے نشاہ پوہ کے پاپڑ کی ایسے بنیں گے بس ویڈیو کو فل ووچ کیجئے ایک بھی پارٹ مس مد کیجئے تب ہی آپ کے پاپڑڑ بنیں گے بلکل کرسپی ایک دم خستا تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے سارے پوہے کو بڑی سی تھال لینی ہے آپ کو چھوٹا سا برطن نہیں لینا کھولے موں کا برطن لینا تو آپ کو کیا گھرنا اس طرح ہمارا پوہ ہو چکا ہے اگر آپ مشین میں بنا رہے تو اس کا بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گی ابھی ہمارے چٹ پٹے مسالے یہاں پر میں نے یہ اوکشنل ہے یہاں پر نمک لی ہے میں نے 1 ٹی سپون یہاں پر چلی فلیکس 1 ٹی سپون اور یہاں پر لیا 1 ٹی سپون ہماری ازوائن ہے اور ہنگ ہے 1 ٹی سپون آپ چاہے تو نورملی یہاں پر آپ نمک میں بھی بنا سکتے ہیں اگر ازوائن نہیں کھاتے ازوائن کا فلیور پسند نہیں ہے تو آپ زیرہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں آپ دیکھیں ہاں پر میں نے ان چیزوں کو اچھے سے کر لیں گے میکس میرے پاس جو مشین ہوتی ہے نکالنے والی وہ میرے پاس نہیں ہے اس سے بہت اچھی مشین سے بڑی پیاری سی شیف ہاتی ہے اگر آپ کے پاس وہ مشین ہے تو آپ اس کا یوز کر لیں لیکن میرے پاس نہیں ہے اس لیے میں آپ کو بہت ہی ایزی اور سمپل طریقہ بتاؤں گی کیونکہ انڈیا میں سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے جوکار بہت جلدی لگ جاتا ہے تو میں نے بھی جوکار لگایا ہے اور گھر میں بنا ڈالی نوزل کیونکہ میرے پاس دونوں چیزیں ہی نہیں ہیں نہ مشین ہے نہ نوزل ہے تو یہاں پر اگر آپ کے پاس مشین ہے پانی بلکل نہ ڈالیں تو یہاں پر دیکھیں میں ڈالوں اس کے اندر تین ٹیبل بھر کر یعنی کہ سابود دانے کا پوڈر اگر سابود دانے کا پوڈر نہیں ہے پیسابہ سابود دانے نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کوئی بات نہیں آپ پر آپ سابود کو ہی پیس لیں اور دو سے تین پیچھ ڈال دیں اس کے اندر میٹھا سوڈا کھانے والا تو میں نے میٹھا سوڈا یوز کر آئے ہیں یہاں پر کھانے والا آپ اچھے سے کر لیں گے اس سے مکس تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ کے پاس مشین ہے تو آپ اس میں بلکل بھی پانی نہ ڈالیں میرے پاس مشین نہیں ہے تو اسی لئے میں یہاں پر میں پولو تین کے اندر کر کے نوزل بنا کر اس کے اندر میں ڈالوں گی تو یہاں پر مجھے پانی ڈالنے کے ضرورت پڑے گی تو یہاں پر میں پانی ڈالوں گی کم سے کم آدھا کپ کیونکہ مجھے تھوڑا سا اسے سوفٹ کر لینا ہے تو یہاں پر دے کہ میں نے اس میں پانی ڈالا ہے کم سے کم آدھا کپ میں نے پانی ڈال لیا کافی زیادہ دہر سے دھو رہی تھی تو کافی زیادہ پانی بھی پی چکا تھا دیکھنے نوزل میں نے اس طرح بنائی ہے آپ دے سکتا ہے ریٹی پیٹ نوزل نہیں ہے یہ میں نے گھر میں ہی بنائی ہے گھر میں جوگاڑ کر لیا اس کا تو جوگاڑ بنا کر تیار کر لیا تو یہاں پر میں نے کوئی اس میں ڈیزائن نہیں ڈالا ہے اب چاہل سکتا ہے میں نے لے لیا پولو تھین اب اس کا سیدھا میں نے اس کا بنا لیا اس طرح کی تو یہاں پر میں نے پائپنگ بیک تیار کر لیا ہے گھر کے اندر ہی اور نوزل بھی گھر میں تیار کر لیا ہے یعنی کہ جوگاڑ کر لیا ہے بہت اچھے سے تو یہ اس کو بولتے ہیں دیسی جوگاڑ تو دیسی جوگاڑ ہو چکا ہے نشا کی رسوئی کے اندر اب ہم کیا کریں گے اسی کے اندر بھر لیں گے اپنے سارا مکچن پوہی کا تو یہاں پر میں نے پوہی کا مکچن تھوڑا سا آدھا کپ پانی ڈال کا پتلا کر لیا یعنی کہ تھوڑا سا سوفٹ کر لیا ہے مشین کی حساب سے تو ویسے ہی پرفیکٹ لیکن میں نوزل کے اندر ڈال کے نوزل سے نکالوں گی یعنی کہ پاپنگ بیک میں ڈال رہی ہیں تو اس کے لئے ساپ سے میں آدھا کپ پانی ڈالا تھا اب اس کو کر لیں گے کور آپ یہاں دھاگا پوچھ بھی لگا سکتے ہیں یا پھر ٹیپ سے ہی کسے کور کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس یہ سب نہیں ہے تو میرے پاس ایک بڑیا سی چیز ہے میرے پاس تو میں وہ لگا رہی ہوں دیکھ اس طرح کی میرے پاس پین ہے یعنی کہ زپ لوگ بیک سے بھی بڑیا کام کرتی ہے تو ہم کیا کریں گے میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے کتنی بڑیا سے نکلنے تو میں جیسے ہم نے آپ کو بتایا کمرے میں سکھا ہوں گے پانکھے کے نیچے تو نیچے بچھا دیا میں نے دسترخان اب یہاں پر دیکھئے پاس تھوڑی سی ہوا آتی ہے وہاں بلڈوں میں سے تو میں اب کیا کروں گے اس کے اندر ڈائریکلی دھیرے دھیرے اسے بچھا دیں گے اور میں شیف سیدھی سیدھی دے رہی اس کے اندر کوئی ڈیزائن نہیں بنا رہی ہوں اور اسے بہت جلدی سکھیں گے تو پانکھے کے ہوا میں یہاں پر میں کم سے کم سے تین سے چار گھنٹے میں سکھ کے تیار ہو جائیں گے بینہ دھوپ دکھائے تو یہ جلدی جلدی سے جب میں آپ اسے پانکھے کی نیچے سکھا دیں گے اتنی جلدی بن کر تیار ہو جائیں گے تو اسی لئے بینہ دھوپ کے پاپڑ بنا کر تیار کر بھی ہوں میں چھت پے لے آنے کی نے چھت پے لے آنے کی نے چھت پے لے آنے کی چھت پے لے آنے کی مط لے کے جاؤ دھوپ بھی مط دکھاؤ تو ماشاءاللہ دیکھیں میں نے پورا تیار کر دیا ہے اور یہاں پہ چار سے پانچ گھنٹے لگے میرے زیادہ لگ جاتے ہیں تو میں نے اسی چھوڑ دیا تھا پوری رات ہی چھوڑ دیا تھا اپنے پوہے کے پاپڑ تو دیکھ سکتے ہیں اس کی کونٹیٹی بھی سائز میں ڈبل ہو گئی ہے کونٹیٹی بڑھ گئی ہے یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سائز سے ہلکا سیکھ لیں گے اوپر نیچے کر کے ایک سائٹ چینج کر لیں گے اگر آپ نے ایک ساتھ چھوڑ دیا تو نیچے سے جل جائیں گے اوپر سے نہیں سکھوائیں گے سائز سے ٹھیک سے اب ہم کیا کریں گے فوراں ڈالیں گے اس الپلٹ کر کے فوراں سے نکال لیں گے تو یہاں پر ہمارا ایک بینچ سکھ کے تیار ہو گیا اسے ہم سارے سیکھ لیں گے اب یہاں پر رمضان کے لئے ہم سٹور کر لیں ڈھیرو بنائیں اور ڈھیرو سٹور کریں لیکن میں نے یہاں پر ابھی تھوڑے ہی بنائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے بن کر تیار ہو چکے ہیں ہمارے پاپڑ آپ رمضان کے لئے سٹور کریں اور افتار میں ضرور بنا کر کھائیں ماشاءاللہ یہ ٹیشٹی بھی ہیں اور ہیلتھی بھی ہیں تو ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک ضرور کر دیں ویڈیو کو فل بوجھ کرنے کے لئے شکریہ بس نکالنے سے اور انجوئی کریں تو ماشاءاللہ بچے بڑے سے سب ہی پسند کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خستہ اور کرسپی بنیں تو پھر ملیں گے نیکٹ ویڈیو میں اللہ حافظ